بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار کریمی اور ریفریشنگ کولڈ کافی کیک اگر تو آپ کافی لور ہیں آپ کو کافی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ آپ کی وان اف تا فیورٹ ریسپی ہونے والی ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو کافی پینا یا کافی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا آپ کی گھر والوں کو بہت پسند آئے گا میں نے بھی اس کو ایپ پر بنائے تھا اور میرے گھر والوں کو بہت پسند آئے تھا تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کپ دودھ کو ایک برطن میں شامل کرنا ہے اور اس کو لو فلیم پر رکھ دینا ہے جب دودھ میں ہلکے ہلکے سے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ کافی پاودر ہم نے کافی پاودر شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم دو کھانے کی چمچ چینی شامل کریں گے دودھ کو ہم نے اُبالنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو اتنا ہی گرم کرنا ہے جتنے میں چینی اور کافی اچھی طرح سے دودھ میں حل ہو جائے بس جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے بلکل آپ نے چل نہیں کر لینا بلکل تھنڈا نہیں کرنا بس ہم اس کو نیم گرم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے بس اس ٹیش پہ ہم چولہ بند کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کریم والا مکسٹر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے دو کپ کریم لے لی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دو کپ ویپنگ کریم لے لیں اگر آپ ویپنگ کریم نہیں لینا چاہ رہے تو آپ دو کپ فریش کریم لے لیں میں نے ہاں پر ایک کپ ویپنگ کریم اور ایک کپ فریش کریم لیا اس کو ہم نے ویسکی مدد سے اٹھی دانا سے پھینٹ لینا ہے کم سے کم بھی تین سے چاہب منٹ تک پھینٹ لیں گے ہاں تک اس کی سوافٹ پیکس بن جائیں اور اگر آپ فریش کریم کر رہے ہیں تو فریش کریم میں سوافٹ پیکس نہیں بنیں گی ٹھیک ہے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہو نا آپ نے بس ویسکی مدد سے چار پانچ منٹ تک پھینٹ لینا ہے دیٹ سید اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے کنڈنس ملک اگر آپ کنڈنس ملک نہیں ہے تو دو کھانے کی سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر انسٹینٹ کافی بیارت کر سکتے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اب ان تین چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے ویسکی مدد سے پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیرنگ کرنی ہے یہ بہت مزیدار سا کیک ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ سے ضرور ٹرائ کیجئے گا اور ٹرائ کرنے کے بعد اپنا فید بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو اب ہم لیرنگ کرتے ہیں یہاں پر رس لیے لیے ہیں اگر آپ کے پاس رس اویلیبل نہیں ہے تو آپ بسکیوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیرنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے رس لے لیا کریم والا مکسٹر ہے اور ایک جو دودھ میں کافی ایڈ کر کے اور شگر ایڈ کر کے مکسٹر بنایا تھا وہ ہے تو اب رس لیں گے اس کو دودھ اور کافی والے مکسٹر میں ڈپ کرنے کے بعد پہلے ہم نے اس طرح سے ڈپ رس کی لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد ہم لگانی ہے رس کی لیئر لگانی ہے ہمارا بہت مزیدار سا میٹھا تیار ہو جائے گا اب اگر یہاں پر آپ رس بسکٹ سکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب کچھ بھی سکپ کر سکتے ہیں صرف یہ جو کریم والا مکسر ہے اس میں آپ تھوڑی سی کافی آئد کریں اور اس کو مولز میں ڈال کر فریز کر لیں تو آپ کی کافی آئس کریم بن جائے گی بہت مزی کی بنے گی ٹھیک ہے تو ہم نے ہاں پر اب رس کی لیئر لگا دی اب ہم سکین لیئر لگائیں گے کریم کی اور کریم کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے تو کریم کو اچھی طرح سے ہم نے سپریڈ کر دیا اب تھرڈ لیئر میں پھر سے ہم رس کو ڈپ کر کے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم لاسٹ لیئر لگائیں گے کریم کی تو یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا کافی کیک تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنی ہے وہ آپ کی اپنی پسند اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں دروائیز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چاکلیٹ سیرپ لے لیا اس کو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پورے کیک کے اوپر چاکلیٹ سیرپ سپریڈ کر دیں بہت مزید کا لگے گا یا پھر آپ میلٹی چاکلیٹ بھی سپریڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاکلیٹ سیرپ سکپ کر دیں اور اس کے اوپر صرف کافی سپریڈ کر دیں اب جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو کافی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ نے یہ جو لاسٹ کے اوپر میں اس کے اوپر کافی آئیت کروں گی سٹرین کر کے آپ وہ سٹپ سکپ کر دیں کیونکہ اس کے ساتھ کی تھوڑا سا کڑوا ہو جاتا ہے کافی کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کڑوا ہوتا ہے تو آپ کے بچوں کو کھانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ اس کو سکپ کر دیں درواز اگر آپ اپنے لئے بنا رہے ہیں تو آپ یہ لاسٹ والا سٹپ بھی آئیت کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر میں نے سٹرینر میں تھوڑی سی کافی آئیت کی اس کو فنگر کی مدر سے تھوڑا پریس کرتے ہوئے میں اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی یہ بہت ہی مزے گا کہ ایک پندہ آپ اس کو ایک دفعہ سے ضرور بنائی گا اور بنانے کے بعد اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا خدا حافظ تب تک کے لئے اپنے گا